ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پیار اور پراتھے تازہ تازہ ہی اچھے لگتے ہیں ہم اردو عدب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانی پڑتی ہے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو جھٹ سے دروازہ مت کھولیں کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں زندگی اور خربوزے میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ اگر فیکی نکل آئے تو پھینکی نہیں جا سکتی ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کمزور ہے جبکہ ہماری دیواروں پہ لکھا ہے کہ مرد کمزور ہے موسیقی